نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد آقا این احمد مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اندہ ذکر السالحین تنظر الرحمہ یعنی کہ سالحین کا جب ذکر ہوتا ہے اولیاء اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے اللہ کے مقررہ بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمت خداوندی برستی ہے رحمتِ الہی برستی ہے تو جن بزرگوں کا ذکر کرنے سے رحمتِ خداوندی برسے اگر ہم ان بزرگوں سے وابستہ ہو جائیں یا ان کے دیار میں چلے جائیں یا ان کی صحبت ہمیں عطا ہو جائے یا ان کے ہم پر کرم ہو جائے تو پھر اللہ رب کل عزت کی پتنی کون کون سی نعمتیں برسیں گی تو صرف اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے ہی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور رحمتِ خاص سا نازل ہو رہی تھی ہوتی ہے تو ہم تذکرہ کر رہے تھے آلِ نبی اولادِ علی حضور سیدنا مغدوم علاہ الدین علی احمد سابر کلیلی رحمت اللہ علیہ کا کہ دنیا میں کسی ایسے بزرگ کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس کے کشت کے اوپر حازہ ولی اللہ لکھا وہ ہو یعنی کہ محرے ولایت ہو مختصر یہ ہے کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خلافت سے نوازا اور آپ کو کلیر شریف کا صاحبِ بلایت اور مہا کا صاحبِ خدمت بنا کر کلیر شریف بھیج دیا حضور سرکار صاحبی نے پاک مخلافت نامہ لے کر اور اپنی ولایت کی جگہ کلیر شریف تشریف لے آئے تو یہاں ایک قاضی تھا جس کا نام تھا قاضی تبرک اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ قاضی تبرک جو تھا یہ بنی امیہ میں سے تھا یعنی کہ یزید پلید کے خاندان میں سے تھا اور یہاں اس نے منوانی کر رکھی تھی اور یہ اندھوں میں کہاں سردار ہوا تھا ہوا وہ تھا اور یہاں اس نے اپنے ہزار ہا لاکھ لوگوں کو محتمی کر رکھا تھا اور یہاں ایک رئیس تھا یہاں کا ایک مخیہ تھا یا دوسرے لفظوں میں سمجھ دیجئے کہ یہاں کا گورنر تھا اس گورنر کو بھی اس نے پوری طرح سے اپنے کہنے میں کر لیا تھا اب جیسے حضور صابر پاک نے یہاں پر آ کر اپنی ولایت کی باتیں بتائیں اور لوگوں کو کہا کہ میرے بابا نے مجھے یہاں کا امام بنا کر بھیجا ہے تم میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو اور دیکھئے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو وہ لوگ جو ہیں جیسے ان کی طرف کو متوجہ ہوئے اور یہ بات پتہ لگی قاضی تبرک کو تو وہ آگ بغولہ ہو گیا اور ان سارے کے سارے لوگوں کو بھلکایا اور بھلکانے کے بعد میں ان کا مخالف ہو گیا لیکن حضور صابر سرکار صابر پاک کے چہرہ عنور کے اوپر وہ تجنگیات تھی وہ جمال تھا وہ نور تھا کہ ہر آدمی ان کا چہرہ دیکھ کر ان کی طرف متاثر ہوتا تھا جب زیادہ لوگ ان سے متاثر ہونے لگے تو قاضی تبرک جو تھا بہلا بیچین ہو گیا بہلا پریشان ہو گیا اور انہوں نے رئیس کریئر سے جا کر کہا کہ ایسے ایسے ایک آدمی ہے جو اپنی ولایت اور امامت کا اعلان کرتا ہے آپ آئیے اور آ کے اس کا فیصلہ کریے تو یہ قاضی یہ رئیس کریئر جو تھا یہ جمعہ کی نماز شہر کی یعنی کریئر شریف کی جامعہ مسجد میں ہی پاوتا تھا اور کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس مسئلے گمی وہیں دیکھتا تھا آخر کار وہ جمعہ کی نماز ہوئی اور جمعہ کی نماز کے بعد میں رئیس کریئر نے کہا کہ ہاں وہی کون ہے وہ جو اپنی امامت اور اپنی ولایت کا اعلان کرتا ہے تو حضور سرکار صاحبیر پاک خوے ہو گئے اور فرمایا کہ میں یہاں کا صاحبِ ولایت ہوں میرے بابا نے مجھے یہاں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے رشد و ہدایت کے لئے بنا کر بھیجا ہے اور تم سب کی اطاعت میرے اوپر لازم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم پر حکمراء ہیں اور اصلی حکمراء جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو اس کا نظام چلاتے ہیں جیسے غوث ہوتے ہیں کتب ہوتے ہیں عبدال ہوتے ہیں ان کی اطاعت کے لئے اللہ کا حکم ہے قرآنِ قریب میں تو جب اس نے رئیسِ کلیر نے ان کا چہرہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں صوفی صاحب یہ ہوا کہ وہ حیرس زدہ رہ گیا ان کا چہرہ دیکھ کر اور وہ وجہ ان کے انہیں بھگاتا یا کچھ اور بات کرتا اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ صاحبِ ملایت ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری ایک بکری ہے جو تین مہینے سے لا پتا ہے اور وہ ہرے رنگ کی بکری تھی اور بہتی قداورت تھی اور بہتی خوبصورت تھی اور وہ غائب ہو گئی اور اگر آپ حقیقت میں ہی صاحبِ ملایت ہیں تو میری بکری کا پتہ بتائیے حضور سرکار صابیرِ پاک نے ایک پل کے لئے آنکھوں کو بند کیا اور آپ عالمِ جبروت میں تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا فوراً کہ بکری کو کھانے والے حاضر ہو بس یہ کہنا تھا کہ ستائیس آدمی ایک دم حیران اور پریشان سامنے تھے اور کہا کہ ان لوگوں نے آپ کی بکری کو کھایا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کھایا آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس میں تمہیں شرمنگی ہوگی آپ خود بخود بتا دیجئے کہ ہم نے بکری کو کھایا ہے تو کہا کہ ہم نے وہ سب ایک جگہ ہو گئے کہ انہوں نے کہہ دیں گے کہ ہم نے کھایا ہے تو رئیسِ کلیر کا عطاب ہم پہ نازل ہو جائے گا تو وہ ڈر گئے اور ایک ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم نے بکری بکری کو نہیں جانتے ہیں نہ ہم نے بکری بکری کو کھایا اب رئیسِ کلیر نے جیسے حضور سرکار سابرِ پاک کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے بکری کو نہیں کھایا تو تم اپنی بکری کا نام لے کر آواز دو حقیقتِ گلزارِ سابری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اس نے اپنی بکری کا نام لیا کہ اوہ حرمنہ بکری کا نام اس نے حرمنہ رکھ رکھا تھا بس یہ کہتے کہ ساتھی بکری کا گوشت جہاں جہاں تھا کہیں سے کلیجی کہیں سے سر کہیں سے پسلی کہیں سے دست کہیں سے ران وہ سب بولی میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں ان ستائیس آدمیوں کے پیٹوں میں سے اور یہ بھی آواز ہوئی کہ فلا جنگہ ایک کنوہ تھا وہ کنوہ بادشاہ نے مخصوص رکھ کراتا جس کو وہ عطاب کرتا تھا جس کو وہ سزا دیتا تھا اس کو اس کنوہ میں ڈلوا دیا کرتا تھا کہا کہ فلا دن فلا مقام پر اس نے انہوں نے ہمیں وہاں زبا کیا اور فلا مقام کے گوشت کو پھونا اور اتنے سارے آدمیوں نے کھایا اور میری کھال اور میری ہٹیاں اس میں پتھر باندھا اور پتھر باندھ کے وہ کنوہ میں چھوڑ دیا بس یہ کہتے کہ ساتھی سارا کا سارا مجمع جو جا وہ حیرہ صدہ رہ گیا اور ان ستائیس آدمیوں کے موں جو ہے وہ پھک پل گئے تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ نے اس کی تحقیق کے لیے کنوہ کے اندر تیراکیوں کو بھیجا اور مٹھونڈا تو وہاں سے وہ کھال اور وہ اس کے سین اور وہ پتھر میں لپٹے ہوئے اسی طرح سے مل گئے اور قاضی جو ہے بہت فوراں جو ہے ان کی طرح متوجہ ہوا اور اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور جیسے وہ ان کی طرح مائل ہوا قاضی تبرک جو تھا یہ بڑا چلاک بڑا مکار بھئی آخر یزید پلید کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا قاتلان اہل بیت کا یہ کمبخ چشم و چراک تھا اس نے فوراں ان کے کان میں یہ کہا اس کے حضور آپ کہاں چکر میں پل گئے یہ تو بہت بہت جادو گھر ہے یہ ساہر ہے یہ سارا کا سارا کام جو اس نے کیا ہے یہ اپنے جادو کے ذریعے سے کرایا ہے یہ کوئی ولی نہیں ہے یہ کوئی صاحبِ علایت نہیں ہے یہ کوئی خوص اور کتب نہیں ہے یہ تو جادو گھر ہے جادو گھر اور رئیس جو ہے اس کی باتوں میں آ گیا اور جیسے رئیس اس کی باتوں میں آیا تو اس نے کہہ دیا کہ بھئی آپ تو جادو گھر ہیں تو حضور سرکار سامیر پاک کو ذرہ برابر بھی جلال نہیں آیا جس کے اندر جلالِ خداوندی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا بلکہ آپ مسکرائے اور آپ نے اپنی ڈاڑی مبالک پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا الحمدللہ میرے نانا جان کی سنت ادا ہو گئی میرے آقا میرے مولا جنابِ محمد الرسول اللہ کو بھی جادو گھر کہا گیا تھا مجھے بھی جادو گھر کہا گیا ہے تو یہ کلیر شریف میں قدم رکھنے کے بعد میں حضور سرکار سابیر پاک کی پہلی کرامات تھی ہم جو قراماتیں اور باتیں سنتے ہیں یہ مختصر قراماتیں ہیں اور میں بھی آپ کو مختصر کہیں کہیں سے سنا رہا ہوں کہیں کہیں سے بتا رہا ہوں واقعات تو بہت سارے تفصیل ہیں حقیقتِ گلزارِ سابری جو ہے وہ قریب ساوے چار سو پیج میں ہیں جس کے اندر ایک ایک باریک بات اور آپ کے تمام مفصل حالات اس کے اندر درج ہیں کیونکہ وہ دقیق الفاظوں میں ہیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتی تو میں نے اسی میں سے اخص کر کے آسان بات آپ کو بتا دی المختصر یہ ہے باقی آپ کو معلوم ہے کہ مسجد شہید ہو گئی اور وہاں آگ لگ گئی اور بارہ بارہ کوئس آگ تھی المختصر بہت مختصر میں ارز کر رہا ہوں کہ حضرت خواجہ شمس الدین شمس الارد درپانی پتی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ ہندوستان جو ہے یہ ہمیشہ سے اولیاء اللہ کا مرکز رہا ہے اور تمام دنیا کے اولیاء اللہ نے یہاں کا روح کیا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس دھرٹی کے اوپر اولیاء اللہ فقیر اور غوث ختم موجود ہیں تو وہ اپنی روحانی منزلیں تے کرانے کے لیے ہندوستان تشریف لاتے تھے تو حضور خواجہ شمس الدین ترپانی پتی رحمت اللہ علیہ افغانستان سے ہندوستان شیخ کامل کی تلاش میں تشریف لائے اور دھونتے دھونتے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور بابا صاحب کی خدمت میں کئی روز رہے ایک دن بابی مرید نہیں ہوئے تھے دیکھ رہے تھے کہ پیر کی شان کیا ہے پیر کی شوکت کیا ہے یہ کتنا شریعت متحرہ کا پابند ہے یہ کتنا باعمل فقیر ہے یہ ابھی اسی میں تھے کہ ایک دفعہ حضور سرکار بابا صاحب نے ایک بڑی آہ بھر کر کہا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو میرے سابر کو بٹھا دے بارہ سار ہو گئے اسے کھوے کھوے حضور خواجر شمشدین ترک پانی پتی کھوے ہو گئے اور ارشاد فرمایا بابا جو تمہارے سابر کو بٹھا دے گا اسے کیا ملے گا ارشاد فرمایا بابا صاحب نے کہ ہم اپنے سابر کو ہی اسے دے دیں گے بس آپ نے سفر رخصت تیار ہوئے بابا صاحب کی خدمت میں ارس کیا بابا جان دعا فرمائیے اور حضور بابا صاحب میں ان کو دعائیں خیر و برکتیں اطا فرمائیں اور ایک وظیفہ تلقین فرمایا اور فرمایا کہ آپ چلے جاؤ یہ واقع بہت مشہور ہے کہ آپ تشریف لیا ہے قرآن قریب کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن قریب میں بھی جسے زینت قرآن کہا جاتا ہے جسے صورت رحمان کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اس کی تلاوت کر رہے تھے حافظ قرآن تھے مادر ذات ولی تھے سید تھے اب جو قرآن قریب وہاں ہے ہائے 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 بس یہ قرآن قریب کی آواز سن کر حضور سرکار صابر پاک نے آنکھیں کھول دی اور زبان اخدس سے اشاعت فرمایا وہاں کتنا اچھا کلام ہے کتنا پیارا کلام ہے کتنے پیارے کا کلام ہے کہا کہ اور پہو کہا کہ حضور تھک گیا ہوں اب پہنے کی مسافر ہوں پہنے کی سکت نہیں ہے کھولے ہونے کی سکت نہیں ہے تو اشاعت فرمایا بیٹھ جاؤ کہا کہ حضور یہ قرآن کے عدم کے خلاف ہوگا کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کھولے ہو جائیں بس یہ سننا تھا کہ حضور سرکار صاحبی نے باگ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے قرآنِ قریب کی تلاوت کو سنا دوستو قرآن وہ عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جس کے دل میں قرآنِ قریب محفوظ ہو اس کا کیا مقام ہوگا خدا کی قسم قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک سمندر پنہاں ہیں کاش کہ ہم قرآن کو سمجھ لیتے کاش کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی بنا لیتے اپنا میار بنا لیتے اگر قرآن کو سمجھ لائیں قرآن پر عمل کر لیں تو خدا کی قسم ہم نہ دنیا میں ہمیشہ سرخرو ہوں گے کبھی رسوہ نہیں ہوں گے کبھی بدنام نہیں ہوں گے افسوس سب افسوس کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اب قرآن شریف سننے کے بعد میں جو بابا صاحب کا پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا شمش الدین کیا تمہیں میرے بابا نے بھیجا ہے شمش الدین کیا تمہیں مجھے میرے بابا نے بھیجا ہے کہا کہ جی حضور اور یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ دن میں لکریاں کٹو اور رات میں عباد ہوت میں مشہور رہو اور تعلیم حاصل کرتے رہو دیکھئے تعلیم کا یہاں بھی ذکر ہے پہلی تعلیم بابا صاحب نے صابیر پاک کو جو دی کہا کہ ظاہرہ تعلیم حاصل کرو یہاں حضور سرکار صابیر پاک نے پہلی جو بات کہی خواجہ شمش الدین ترک پانی پتی سے کہا کہ تعلیم حاصل کرو المختصر یہ ہے تقریبا بیس سال تک خواجہ شمش الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ حضور سرکار صابیر پاک کی خدمت میں رہے ہیں اور چھے سال کا آپ نے حب سے کبیر کیا ہے حب سے کبیر جانتے ہیں حامی صاحب کسے کہتے ہیں حب سے کبیر اس چلے کو کہتے ہیں کہ انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اسے بھن کر دیا جاتا ہے اور وہاں وہ اللہ رب العزت کی یاد میں مہم ہو جاتا ہے کسے کہتے ہیں حب سے کبیر اور اسی حب سے کبیر کو پھر چھے ماہ کا جو کیا ہے وہ شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق صاحب توشہ ردولوی نے کیا ہے اسے کہتے ہیں حب سے کبیر جو چھے سال تک کیا ہے اب مختصر یہ ہے کہ چھتویس سال تک آپ بابا صاحب حضور سرکار صابیر پاک کی خدمت میں رہے ہیں اب اس کے اندر چھتویس سال کے واقعات بہت ہیں صابیر پاک نے اشارت فرمایا کہ ایک صحیفہ تیار کرو یعنی کہ کتاب تیار کرو اور اس کے اندر ہمارے حال لکھا کرو اور اس کا نام رکھنا صحیفہ سابری تو آپ کے وہ ملفوزات وہ اس کتاب میں درج کر لیا کرتے تھے وہ اس کتاب میں درج کر لیا کرتے تھے اب اس میں کیا کیا معاملات پیش آئیں یہ بہتی لمبی بات ہے مختصر بہت مختصر میں ارز کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ان چھبیس سالوں میں یا بیس سالوں میں مجھے نہ کبھی گرمی کا احساس ہوا نہ کبھی سردی کا احساس ہوا ہمیشہ ایک سا موسم رہتا تھا سہانہ موسم رہتا تھا ہر وقت رحمتِ الہی برستی رہتی تھی اور میں مہرِ ولایت کی زیارت کرتا رہتا تھا اور اس کی زیارت سے نہ مجھے بھوک معلوم ہوتی تھی نہ بیاس معلوم ہوتی تھی تین تین چر چر دن کے بعد میں کبھی ایک ایک مہینے کے بعد میں حضور سرکارِ صابیرِ پاک کو ہوش آتا تھا اور ہوش آنے کے بعد میں ایک آگ بات کہی اور اس کے بعد میں پھر اسی حالت میں چلے جاتے تھے اور فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے مقدوم کی زمان پہ جلال کے اثرات ہر وقت تھے عالم یہ تھا کہ چہتے نہیں تھے لیکن اگر مو سے کچھ نکل گیا تو وہی ہو گیا مو سے اگر کچھ نکل گیا تو وہی ہو گیا جیسے جلال میں کہا مجھ سے شمس کیا تم نابینہ ہو گئے کہا کہ حضور میں نابینہ ہو گیا مجھے تم کچھ دکھائیں نہیں دے رہا کہا کہ میرا شمس اور نابینہ کہا کہ حضور میں بینہ ہو گیا کئی کئی مرتبہ بینہ ہوتے تھے کئی کئی مرتبہ نابینہ ہوتے تھے کئی کئی مرتبہ لنگوے ہوتے تھے کئی کئی مرتبہ صحیح ہوتے تھے تو یہ عالم تھا حضور سرکار صحابیر پاک رحمت اللہ علیہ کا جب کئی کئی وقت ہو جاتے تھے اور آپ صلاح پا پا کر آپ کو ہوش میں لاتے تھے اور ہوش میں لانے کے بعد میں کھانا آپ کے کھانا کیا تھا وہ گولر تھا اسے گولر کو پیش کیا کرتے تھے تو آپ ان گولر کو لے کر چوستے تھے کھاتے نہیں تھے تھے موں میں لیا اس کا ارخ چوسا اور ارخ چوس کے تھوک دیا اور ارشاد فرماتے تھے کہ خدا میں اور بندے میں بس یہی فرق ہے کہ خدا جو ہے اس سے پاک ہے اور بندہ جو ہے وہ کرتا ہے یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں کبھی جب آپ اس پر خور کریں گے تو خدا کی قسم سارا کا سارا تصرف اور فناف اللہ اور بقا باللہ کا مقام جو ہے بس آپ کے ان ان الفاظوں میں ہیں کئی کئی دن ہو گئے حالت استغراق میں ہیں تو حضور خواد شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ لے کام کی طرف کو موں کر کر سلاک پڑھتے ہیں جب سلاک پڑھتے ہیں تو ہوش میں آ جاتا ہے ہوش میں آ کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کہتے ہیں واہ نماز بھی کیا چیز ہے نماز بھی کیا چیز ہے جو درباری سے حضوری میں لے آتی ہے جو درباری سے حضوری میں لے آتی ہے مطلب یہ کہ ساتھ خدا بندی میں فناف اللہ ہیں اللہ کا دیدا کروے ہیں اس کی یاد میں مستقلق ہیں مہن ہیں کھوئے ہوئے ہیں لیکن جب نماز کا وقت آیا ہوش میں آئے تو بس اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے اب بندے کا مقام عطا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہیں جس کے لئے اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں حدیثِ قدسی میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے میری محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو خدا قسم ہے اپنے عزو جلال کی پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنا میرا ہوتا ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکرنا میرا ہوتا ہے پام اس کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے پھر وہ انسان انسان نہیں رہتا بلکہ اس انسان کے اندر اللہ رب العزت کا وہ مثل ہوتا ہے اس کا چلوہ ہوتا ہے اور یہ شان ہے حضور سیدنا سرکار مغدوم العالم مغدوم الاغ الدین لئے احمد صاحب کلیری کی کون ہے جو ان کی شان بیان کر سکتا ہے کون ہے جو ان کی فصیلت بیان کر سکتا ہے خدا کی قسم چھوٹا مو اور بہئی بات ہے ایک آخری واقع میں بتا دوں ان کی کرامت کا کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو زہد الانبیاء کا جس کو لقب ملا ہے جس کے لخت جھگر نسان الدین اولیاء اور علاو الدین اولیاء ہو اس فقیر کا اس بادشاہ کا کیا مقاب ہوگا آپ بادشاہ وقت غیاس الدین بلبن کے دامات تھے آپ جو ہیں اور ماں کے پیٹھ سے ولیے کامل تھے اور ان کی ولایت اور ان کی بزریت کا عالم یہ ہے کہ چھوٹے سے ہیں بچے ہیں والدہ جب ماں تحجد گزار ہوتی ہے جب ماں بنا وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی جب ماں متحرار منورہ اور پاکیزار مقدس ہوتی ہے تو خدا کے قسم جبی فرید الدین اور علاو الدین جیسے شخصیتیں پہلا ہوئیں والدہ نماز پڑھ رہی ہیں بابا صاحب کی روز نماز پڑھتی ہیں بابا جان چھوٹے سے ہیں چھوٹے سے ہیں پاس سال کے ہیں بڑی بڑی معصوم آنا انداز میں اپنی امی جان سے کہتے ہیں اے امی تم نماز کیوں پڑھتی ہو تو انہیں شکر سے بڑی محبت تھی شکر یعنی کہ گوڑ بہت کھایا کرتے تھے حضور بابا صاحب اور نماز چاہتے ہیں ان کے بیٹے اللہ کے لئے پڑھتے ہیں کہا کہ بیٹا امی جان اگر نماز پہنگے تو اللہ ہمیں کیا دے گا جیسے ماں کا ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے کہا کہ بیٹا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی شکر دیتا ہے کھانے کو لیکن شکر سے ان کو کوئی محبت تھی شکر کے بنا یہ رہ نہیں سکتے تھے شکر سے وہی محبت تھی سرکار بابا صاحب کو تو انہوں نے کہا پھر تو میں بھی نماز پڑھوں گا اب انہوں نے نماز پڑھی تو ان سے پڑھنے سے پہلے ان کی والدہ کے میرے بیٹے کو نماز کی عادت رکھ جائے دیکھیں کیا انداز ہے کہ ایک پوریا میں شکر لے کے ان کے مسلح کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی انہوں نے نماز پڑھی مسلح ہٹایا شکر کھالی اور خوش اب روزانہ نماز کی پابندی نماز پہنے اور شکر اٹھائیں اور تناول فرمالیں اسی طرح سے چلتا رہا ایک دن حافظ صاحب کیا ہوا کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ شکر رکھنا بھول گئی اب شکر رکھنا بھول گئی اب شکر کیسے رکھیں بس سجدائے میں گر گئیں اے اللہ تو جانتا ہے یہ میں نے کام اس وجہ سے کیا ہے تاکہ میرا بیٹا نماز کا پابند ہو جائے تیرے آگے جھکنے والا ہو جائے اے اللہ کہیں میرے بیٹے کے سامنے تم مجھے رسوہ نہ کر دیجئے مجھے شنمندہ نہ کریو مجھے نزلیل نہ کریو اے اللہ میری دی ہوئی عزت بھی تیری ہے میرا بیٹا بھی تیرا ہے میں بھی تیری ہوں اے اللہ اے اللہ مجھے بے عزت اور میرے بیٹے کے سامنے رسوہ نہ کریو یہ آہوزاری میں ہیں یہ سجدے کے اندر ہیں عزر حضور بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر نماز سے پوری پہل لیتے ہیں اور اب جو مسلح ہٹاتے ہیں تو وہاں شکر کی حوث تھی اور ایسی شکر تھی جو اس سے پہلے کبھی آپ نے تناولی نہیں فرمائی اپنی والدہ سے کہا اے ماں آس تو با اللہ رب نزت نے شکر نہیں بلکہ شکر کا خزانہ اتا کر دیا اور ایسی میٹھی اور ایسی لذیر اور ایسی عمدہ شکر ہے اور آپ نے اس شکر کو کھایا ہزار ہاں لوگوں نے شکر کو کھایا پھر تو ایسے شکر ہوئے ایسے شکر ہوئے کہ لوگ آپ کو گنجے شکر کہتے ہیں آپ کی نیاز شکر کے اوپر ہوتی ہے آپ کی نیاز چاملوں میں جو کھچری بنتی ہے اس میں بھی شکر ڈالی جاتی ہے پھر تو عالم آپ کا یہ ہو گیا کہ جب آپ نے تے کا روزہ رکھا تے کا روزہ کسے کہتے ہیں ہمارے لیے یہ نہیں ہے یہ لوگوں کی پڑی باتیں ہیں یہ تے پہ تے پہ تے رکھتے ہیں یعنی کہ روزے پہ روزہ روزے پہ روزہ ہم رکھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے لیکن اللہ والوں کا مقام بلکل الگ ہے انبیاء علیہ السلام کا مقام بلکل الگ ہے انہوں نے تے کا روزہ رکھا بھوک کی شدت نے نڈال کیا اور بھوک کے مارے بیچین ہو گئے اور اس یعنی الہی میں جب آپ زمین پہ گرے اور پرداش نہیں ہوا تو شک زمین کا ریت اٹھایا اور ریت اٹھا کر جیسے موں میں رکھا بہت جیسے موں میں ریت رکھتے تھے تو وہ شکر ہو جاتا تھا انہوں نے کہا یہ غلط ہے میں جن نفس کو ماننا ہے شکر کو نہیں کھانا ہے اسے تھوک دیا پھر جو آپ نے دوبارہ ریت کو بوں میں رکھا تو ریت شکر میں تقدیل ہو گیا ایسے تھے میرے بابا گنجے شکر ایک غیہ پاری اپنے گدھوں پر اوٹوں کے اوپر شکر لیے جا رہا تھا شکر مہنگی ہوتی ہے نمک سستہ ہوتا ہے آج بھی نمک سستہ آئے شکر مہنگی ہے تو بابا صاحب کھلے گوئے تھے بابا صاحب نے کہا کیا لے جا رہے ہو اس نے کہا یہ فقیر ہے مانگ لے گا اس نے کہا نمک لے جا رہا ہو آپ نے فرمایا اچھا بھئی ہے نمک کی ہوگا اب جو جا کے گیا آگے اب جو کھولا سارا کا سارا نمک دوڑتا ہوا آیا روتا ہوا قدموں میں گر گیا اور کہا کہ حضور غلطی ہو گئی معاف کر دو وہ نمک نہیں تھا وہ تو شکر تھی آپ نے فرمایا شکری ہو گی اب جو دیکھا تو شکری شکری ہو گئی تو یہ تھی میرے بابا کی زبان کے اثرات یہ تھے میرے بابا کی زبان کے اثرات انہیں کہتے گنجے شکر غیاس الدین بلبن کی بیٹی جو بادشاہ وقت تھا اس کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی اور بادشاہ وقت نے بہت سارے زیور سونہ آشرفیاں چانیاں آپ کی خدمت نے بھیجی مگر بابا صاحب نے سارا کا سارا لے کے غریبوں میں بات دیا اور پھر فقیر کے فقیر خدا کی قسم دولت اور خزانہ تو ان کے قدموں میں ہوتا ہے لیکن ان کو دولت اور خزانہ پسندی کا تھا یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ادا کرتے ہیں یہ مالی کے دو جہاں ہیں لیکن پیٹ سے دو پتھر بندے ہوئے ہیں یہ ان کی سنت ادا کرتے ہیں المختصر یہ ہے میں بات لمبی ہو گئی مختصر یہ ہے کہ بابا صاحب کا انتقال ہو گیا انتقال سے پہلے حضور سیدنا مغدوم علیہ الدین علیہ احمد صاحب کلیری رحمت اللہ علیہ نے خواجہ شمش الدین تو پانی پتی کو بھیجا کے جاؤ اور جا کر میرے بابا کی خدمت کرو مہا وہ تشریف لے گئے اور اس وقت بابا صاحب نے بہت سارے تبرقات دیئے اور یہ کہا کہ یہ علیہ الدین علیہ احمد کو عطا دے دینا آپ میری طرف سے یہ ان کو عطا کر دیجی اور بہت مختصر یہ ہے کہ مغرب کی نماز آپ نے تین مرتبہ پہلی اور اسی میں آپ کو استقراف ہو گیا اور پانچ محرم الحرام کو بوقت مغرب آپ کا انتقال ہو گیا موریدین موتقیدین نے بہت چاہا کہ ہم رات کو تدخیم کر دیں لیکن یہ دیکھیں کتنے بہت ولی اللہ اور اس وقت کفن میسر نہیں آیا کفن موجود نہیں تھا غریبی اور مفلسی کا عالم یہ تھا کہ کبھی بھی مال اس سے تو محبتی نہیں کری اس سے تو ہمیشہ دور رکھا اور حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہمیشہ سائی متہر رہے روزے سے رہتے تھے اور میں آپ کی مولیج کے لئے بتا دوں منقع کے شربت سے آپ افطار کیا کرتے تھے منقع کے شربت سے افطار کیا کرتے تھے ہزار و بیماریوں کا علاج ہے منقع کے شربت میں کسی کو دائمی قبض ہو اور جاتا ہی نہ ہو چاہاں وہ ساری زندگی کیشٹ افین کھاتا رہے اور دنیا کی کوئی بھی قبض کی گولی کھاتا رہے اور چوبیس گھنٹے وہ بھیگے رہے چوبیس گھنٹے کے بعد میں ان کے بھیج نکال دے اور اس کا شربت بنائے اور شربت بنا کر اس کو نوش کرما لے کیسا بھی پرانے سے پرانا قبض ہو اور کیسا بھی پرانی سے پرانی خشکی ہو اور اسے نید نہ آتی ہو اس کے ہونٹ خشک ہوتے ہوں اس کے زبان خوش ہوتی ہو لیٹ اس کی آتوں میں چھپکی ہو اور کسی دمہ سے نہ جاتی ہو آپ اس عمل کو کریے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ مرض بلکل ختم ہو جائے گا اور یہ نسخہ ہے حقیقت میں آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم کا ارے انھی چیزوں پر تو عمل کر کر یہ آج اللہ اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں اور اپنے مریدین معتقدین اور محبین اور متوسلین کو یہ دعوت دیتے چلے آیا ہے کہ تم بھی اللہ کے رسول کی پیرہ بھی کرو ان کی باتوں کو اپنا او ان کی سنتوں کو اپناو ان کی اداوں کو اپناو خدا کی قسم ان کی اداوں میں ہی نجات ہے ان کی سنتوں پہ چلنے سے ہی دونوں مقامات ہو جائیں گے دین بھی بن جائے گی اور دنیا بھی بن جائے گی مختصر یہ ہے کہ کفن کے لئے پریشان تھے اور حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی دیلی میں تھے خود حضور بابا صاحب نے ان کو اعتقاف میں بٹھا دیا تھا اور آپ دہلی میں اعتقاف میں تھے خواجہ شمش الدین ترکپانی پتی پریشان تھے اور پریشان ہی اس میں رات میں ہی تحجد کے وقت جیسے دروازہ سے باہر نکلے تو محلے کی ایک ضعیفہ عورت نے آواز دی اور کہا اے شمش الدین یہاں آؤ اور ایک تھان دیا اور تھان دے کر یہ کہا کہ لو بابا فرید الدین گنج شکر کو یہ تھان جو ہے ان کے کفن کے لیے ہے آپ اس کا کفن دے دو انہیں لینے میں ہج کی چار محسوس ہوئی کہ میں ایک اجنبی سے کیسے لے لوں میرے میرے پیر ہیں میرے دادہ پیر ہیں میرے بابا ہیں میرے آقا ہیں ان کا کفن میں کیسے لے لوں کہا کہ فکر نہ کرو خدا کی قسم اس کی قیمت مجھے مل گئی اس کی قیمت تو مجھے علیہ احمد صابر نے دی کہا کہ اس کی قیمت آپ کو کہا سے مل گئی ذرا مجھے بات تو بتاؤ تو اس ضعیفہ نے کہا کہ یہ جو تھان ہے یہ میری پوری زندگی کا سرمایہ ہے میں دن میں روزہ رکھتی تھی رات کو شبہداری کرتی تھی اور ایک تاغہ جب گنتی تھی تو ایک سپارہ پہلیہ کرتی تھی روزہ رکھتی شبہداری حال کے اندر اندر اس تھان کو تیار کیا ہے اور اس وجہ سے کیا ہے تاکہ اللہ تعالی اس کے عوض اس کے بدلے مجھے دوزخ سے آزادی دلا دے مجھے جنت دے دے میں نے خوام میں دیکھا کہ حضور سیدنا مغدوم علیہ احمد سابر کلیری تشریف لائے اور کہا کہ اے ماں یہ تھان یہ جو کفند میں نے دن کو روزہ رکھا ہے رات کو شبیداری کری ہے قرآن کریم کی تلاوت کری ہے جب جا کے میں نے یہ تیار کیا ہے تاکہ اللہ تعالی اس کے عوض مجھے جنت عطا فرما دے مغدوم پاک نے اشارت کرمایا اے ماں تو فکر نہ کر تو غم نہ خدا کی قسم علا دی جنت پہ نہیں جانے گا مجھے اس کی مجھے مل گئی ہے بس یہ کفن لے جاؤ اور بابا کو دے دو دوسری روایت میں آتا ہے کہ کہ جا میرے جنت کے ساتھ محل عطا کر دی ہے خدا کی قسم ہر محل کا علا الدین علی احمد صاحب نے مجھے مشاہدہ کرا دیا یہ شان ہے میرے آقا میرے مولا حضور سید نصر کار مخدوم علا الدین علی احمد صابر کل علی کی ارے ایسے ہی نہیں کہا شیخ سعیدی نے کہ مردان خدا خدا نہ پاشت لیکن از خدا خدا نہ پاشت یہ اولیاء اللہ خدا نہیں ہوتے لیکن خدا کی قسم یہ خدا سے جدہ بھی نہیں ہوتے اگر گیتی سرا سر بعد گیرت چراغ مقبول ہر کس نمیرت اگر ساری دنیا کی روشنائی ان کا چراغ ان کی روشنی خطر ہو جائے گی لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کا چراغ چلتا رہے گا چاہے ساری دنیا کتنے بھی بیدت کے فتوے لگائے شر کے فتوے لگائے ان کا جھنڈا بلند تھا بلند ہے اور خدا کی قسم تا قیامت بلند رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کے نماز ہوئے بندے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلامی ہمیں نصیف فرما اور ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تا زندگی اور زندگی کے بعد نے بھی ہمارے ہاتھوں میں قائم و تائم فرما اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما اے اللہ خاندان پاک چشتیا صابریا کی غلامی ہمیں نصیف فرما اے اللہ خاندان پاک صابریا کی غلامی ہمیں نصیف فرما اور ان کی محبت میں اے اللہ ہمیں موت عطا فرما جب تا میں واپسی ہو یاد لب پہ لا الہ این اللہ محمد رسول اللہ